بہت زیادہ ہے اب انسانی جسم داخل ہوتا ہے اور اس خون کی طرح دوڑنا یہ بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو دنوں کی راز بتا دیتا ہے نکال کر کاہنوں اور جادوگروں کو اسی طرح چونکہ یہ بھی مکلف ہے ان کو بھی خیمت میں عذاب ملنے والا عید رکھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ان کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں برف کا عذاب ملیں گے کو برف کا عذاب نہیں ملیں گا ان کو بھی جہنم کے عذاب ملنے والا عید رکھی اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر ہم نے بہت سے انس اور جن کو جہنم کے عاقے لئے پیدا کیا یا ایسے عمال کریں گے ان کو وہی دالیں گے کچھ لوگ بلتے ہیں ان کو برف کا عذاب ملیں گا برف رہیں گے فریزر میں رہیں گے اور کیا کیا پتا نہیں کوئی برف کا عذاب نہیں آتا قرآن حدیث میں ایک ضعیف روایت ہے جس کے اندر تھنڈے عذاب کا تذکر آتا ہے برحل وہ روایت ضعیف فطر میں سے کی لیکن جینوں کے تعلق سے نہیں وہ بھی دوسرا ہی ہے معاملہ اس میں تو جینوں کو برف کا عذاب کہیں بھی ثابت نہیں ہے حدیث سے اور قرآن سے یاد رکھی ان کو وہی عذاب ہے وہ آپ بولیں گے ان کو بھی آگ کا عذاب تو یہ تو بنے ہوئے آگ سے آگ آگ کو کیسے کاٹیں گے یہ بھی آگ سے آگ سے ایک شیخ سے کسی نے ایسی سوال کیا اور ایک نوجوان تھا بہت برے لحجم بات کی کہا کیا لگا ہے تم نے آگ کا ان کو عذاب ملیں گا آگ کا عذاب کیسے ملیں گا ان کو یہ تو خود آگ سے بنے ہوئے تو شیخ نے کہا ٹھیک ادھر نزدی کھاؤ جو بچہ نزدی کھاؤ ہے زور سے تھپڑ مارا رہا اس اور ملنے لگا کہا لگا تو کہا بہت زور سے لگا یہ کوئی طریقہ آئے گا کہا میرا حد بھی چمڑے گا تیرا مو بھی چمڑے گا پھر کیسا لگا کیسا لگا پھر میرا تھپڑ تو کہا سمجھ میں آگئی میری بات جس آنکھ سے جن بنے ہوئے ہے جہانم کی آنکھ اس سے زیادہ خوی ہے وہ اس کو بھی چلا دیں گے جن کو اور جہانم کی کچھ آنکھ دوسری آنکھ کو کھا جاتی حدیث میں آتا ہے اتنی تیز ہے تو انہیں بھی جو ہے آنکھ کا عذاب دیا جائیں گا برف کا عذاب نہیں اسی طرح جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے بھی